اچھے جی آپ سب لوگوں کو اپنے چلپے خوش آمدیر میرا نام سوئل عبدالی ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ تھوڑا سا بریک لیا جائے ان باتوں سے جو کہ آپ مسلسل کافی ہفتوں سے سن رہے ہیں وہ ہے فائننشل منیجمنٹ کے اوپر کہ آج کی زندگی کیسے بنائی جائے صحیح اور اپنی ریٹائم کی زندگی اچھے خاصی ویڈیوز میں نے بنا کے اپروٹ کر دی ہیں تو کچھ حرصے کے لیے اس سے بریک لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ دوسر ٹاپک سے اوپر جو میرے لیے بہت نیئر ان ڈیئر مرلا بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی پرسنل ہیلتھ لیکن ایک چیز جو پرسنل ہیلتھ کا بردہ آپ ویڈیو بننے شروع ہوں گی اور بڑی خطناک باتیں ہوں گی ویسا کو بتانو اس کے اندر میں ایسے باتیں کروں گا جو کہ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے اور واقعی یہی باتیں ہیں کہ آپ کو وہ باتیں کو بتانے والا ابھی تک نہیں ملا ہے نہ بتائے گا جو میں بتاؤں گا آپ کو آنے والی ویڈیو میں آپ کی پرسنل ہیلتھ اور ویل بینگ سے ایسی باتیں آپ کو شوکن لگیں گی جو کہ آپ ساری زندگی کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن میں کہوں گا کتنا غلط کیا آپ اور کچھ ڈاکٹرز کو پر بات ہوگی حالکہ میرا خاندان میں کافی ڈاکٹرز ہیں بھائی بھی ہیں بہن بھی ہیں اور بھاوی بھی ہیں اور نیچے کے گروپ میں بھانجے بھی ہیں لیکن اس کے پر بھی بات ہوگی کہ آج کل کرا ڈاکٹری سسٹم کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا اس کے پروز ان کونس ہیں لیکن ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ تنگ کر رہی اتنے عرصے میں وہ یہ کہ پاکستان میں مجھے کریٹیکل تھنکنگ کی بہت شدید فقدان نظر آ رہا ہے بہت واقعی فقدان ہی ہے کہ ایک کریٹیوٹی نہیں ہے اور کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے کسی جس کے بارے میں بھی بس ایک بیٹچال اس میں سب چلے آ رہے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا بجائے کہ یہ بیٹچال کیوں شروع ہوئی ہے تو کچھ نتیجے یہ نکالے میں نے اپنی زندگی سے بھی کیونکہ میں یہاں پڑھا ہوں اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج پاس کیا پڑھائی ہیں اور کس طرح کی پڑھائی ہیں ہو رہی ہیں اور گھروں پر کیسے سسٹم چل رہے ہیں تو میں نے کچھ یہ نکالا اور آپ مائن مت کی جگہ یہ کوئی استادوں کے پر حملہ نہیں ہے لیکن بات ہی ہو رہی ہے کہ زہرہ تر استاد جو پڑھاتے ہیں سبجیک وہ کوئی ایک سبجیک پڑھاتے ہیں کوئی اسٹری پڑھا رہا ہے کوئی اسلامیات پڑھا رہا ہے کوئی میت پڑھا رہا ہے کوئی فیزک پڑھا رہا ہے کوئی کمیسٹری پڑھا رہا ہے وہ خود بھی ایک طرح سے بھیرچال کی زندگی سے چل کے ہی یہاں تک پہنچے ہیں جہاں آپ کو استاد بنے ہیں وہ اور وہی بھیرچال کی زندگی کے وہ یوسٹو ہیں ان کے اندر انفرچنیٹلی کوئی کریٹیوٹی نہ ان کی زندگی میں کریٹ کی گئی نہ کبھی انہوں نے خود سے کریٹ کی وہی پڑھانی چیزیں بک سے وہ پڑھائی جا رہے ہیں جو کہ ان کو کہاوہ ہے پڑھانے کو کیونکہ بس ایک بھیڑ چال چل رہی ہے تو اس بھیڑ چال میں آپ کیا پروڈیس کریں گے اس بھیڑ چال میں دارے آپ وہی پروڈیس کریں گے جو کہ اب تک پروڈیس ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ بس یہی ہے اسی طرح سے ہے اسی طرح سے بتائی گیا ہے یہی برین واشنگ ہوئی ہے ہماری ساری زندگی کہ پڑھو کوئی ڈگری لو اور جاپ کرو اس کے آگے کی تنکنگ کسی میں کریٹ ہوتی بھی نظر نہیں آتی اتنی باتیں میں نے فائننسس کے لحاظ سے بتائی ہیں پھر لوگوں سے اس کے بعد بات بھی کیے جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن کہتے ہیں بات ہے بھی لیکن یہ ایک بڑا رسک ہے یہ رسک کا لفظ جو ہے بہت سننے کو ملتا ہے تو وہ سب کے سب ابھی بیزارت ہیں لوگ اسی سٹیٹسکو میں زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہیں گے انفرشنیٹلی اور اس پر میری صحت پر تو فق نہیں پڑتا لیکن میں باتیں بزارتا رہوں گا اور اگر دس دفعہ سننے کے بعد بھی کسی کے کان پر جن رگ گئی تو اچھی بات ہے نہیں رنگی تو نہ رنگی میں کیا کروں لیکن دنیا بدل چکی ہے اس سے یہ بات بتاؤں کو میں کہ امریکہ ظاہر آپ کو پتا ہے میں آیا وہاں پہ بھی بھیرچال کے لوگ اکثر لوگ ہیں یہ نہیں کہ صرف یہیں پر پاکستان وہاں پہ بھی ہیں لیکن وہاں کی دنیا اور یورپ کی دنیا ویسٹرن وارڈ کافی تبدیل ہو گئی ہے جہاں پر کے ایک کریٹیو تنکنگ کریٹیوٹی اور ایک کوششن کرنا وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے میں یہاں سے پڑھ کے گئی تھا یہاں پہ کس کی مجال نہیں تھی کہ کسی پروفیسر کو ٹیچر کو کوئی چیلنج کر رہے کیا آپ بلد کر رہے کوشن کر سکتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ چھپتے وجہ جاتے ہیں ٹیچر کے پاس کوئی کوشن کرنے کے لئے ذرا یہ ایکسپلین کر دیں مگر یہ کسی کے مجال نہیں تھی کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے یہ صحیح ہے یہ امریکہ میں جا کے میں نے سیکھا ہے کہ وہاں پہ علاؤ ہے ٹیچر پروفیسر کے سامنے آپ کھڑو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات مجھے صحیح نہیں لگ رہی اس میں غلطی یہ 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 ہے کیونکہ میں نے وہاں جا کسی کی وہاں جا کہ میں نے استعمال بھی کی کہ میں نے اپنے پروفیسر کو امریکہ میں چیلنج کیا اور انہوں نے کوئی غصہ نہیں دکھایا مجھے بلکہ بڑے اتمنان سے بات سنی اور جہاں پہ ان کو اپنی غلطی لگے اس کو کریکٹ بھی کیا لیکن یہ انفرچنیٹلی میں نے وہاں پہ بھی دیکھا امریکہ میں جو پروفیسر ٹیچرز آئے ہیں ٹرینڈ ہو کے ایشن کنٹری سے وہ علاو نہیں کرتے اس طرح سے کوشنگ کرنا ان سے آپ کوشنگ کریں تو غصہ آ جاتا ہوں تو یہ ایشن کلچر ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کوشنگ نہ کرنے کی پرمیشن اور وہ چاہے کہ زندگی کوئی بھی معاملات ہوں اب یہ ہیلتھ کے پر جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں یہاں پر بھی ساری بات یہ ہے کہ آپ کوشنگ نہیں کر سکتے بہت زیادہ اپنے ڈاکٹر سے بھی کوشنگ بہت زیادہ نہیں کر سکتے ایک توڑا ڈاکٹرز کے پاس ٹائم نہیں ہوئے اتنا زیادہ جنرل پریکٹیشنرز جو ہیں وہ جلیلی نفٹا رہے ہیں اور جو چیزیں وہ کر رہے ہیں یہاں پر ان سے اگر آپ کوشنگ کریں تو وہ پسند نہیں کرتے تو یہ جو دبا کے رکھا گیا سپریس کر کے رکھا گیا ہے معاملات کو ساری زندگی میں اب تک وہ چینج ہونا ہے اگر وہ چینج نہیں ہوا تو ہم لوگ وہیں کے وہیں رہیں گے اور اسی طرح کے رہیں گے جیسے اب تک کے ہیں اور اب تک کے رہنے سے آپ نے زندگی میں کوئی کامیابی نہیں پانی ہے یہ بھی ایک طرح سے میں نے کافی حد تک انکلوٹ کر لیا یہاں پر رہتے ہوئے کہ کراچی میں میں رہ رہا ہوں ظاہر ہے اتنے اٹھ سے سے گیارہ مہینے سوپر ہو گئے کہ یہاں پہ تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے کسی نے جو کہا ہے مجھ سے کہ یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے تو ایک طرح سے ریلائزیشن مجھے ہوتی ہی آ رہی ہے کہ یہاں تو ایسے ہی ہوتا رہے گا جو ایک افسوس کے بات ہے لیکن یہ کہ ریلائزیشن اس ویسے ہو رہی ہے کہ میں جب بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو بتائے گیا ہے کہ بڑھوں کا بھی سے بھی کوشن مت کرو یہ بیعت بھی ہے اور پروفیسر سے کوشننگ نہ کرو اپنی ٹیچر سے اس آتا آتا سے کوشننگ نہ کرو یہ بھی بیعت بھی ہے اور ریلیجن کے بارے میں کوشننگ نہ کرو یہ بھی بڑا غلط اقراض سے جرم ہے تو کوشننگ نہ کرنے کی جو صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے ہماری نسلوں میں اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہوتا رہے گا یہ کس رہ سے چینج ہوگا کہ آپ کو کوشننگ کی پرمیشن ملے اور آپ کھل کے کسی سے ڈسیگری کریں میرا ایک نام رکھا گیا ہے امریکہ میں مانچس کی تیلی یا پھل جڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ میں جہاں کہیں بھی بیٹھنا ہوں ڈسکیشن وغیرہ میں جہاں پہ سب لوگ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ اسی سائیگری بھی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی نئی انداز لے کیا ہوں اس کفتگوں میں تاکہ لوگ کچھ نہ دماغ کھولیں سوچنے میں مجبور کریں جن وغیرہ میں ممبر ہوں وہاں پہ عموان میری سوچ ایسی آتی ہے جو کہ لوگوں سے نارمالی میش نہیں کر دی وجہ یہ نہیں کہ میں ڈسیگری کر رہا ہوں بلکہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں ان کو ایک طرح سے اور سوچنے کا مقام دے رہا ہوں کہ ایسا ہو تو کیا ہو ویسا ہو تو کیا ہو یہ سوچ جو ہے کہ ایسا ہو تو کیا ہو ویسا ہو تو کیا ہو وہ ہم میں ختم ہو چکی ہے اور ہیلت کے ریلیٹڈ جو ابھی میرے ساری ٹاپک آنے والے ہیں اس میں بھی انفرچنیٹلی جو باتیں میں کروں گا جیسے میں نے اب تک پر فائنسس کے باتیں کی ہیں جو کہ سرک اوپر سے لوگوں کے اکثر گزر گئی ہیں اور نہیں گزر گئی تو بس لوگ کوئشن ضرور کر لیتے ہیں غلط کہہ رہا ہوں یہ باتیں صحیح نہیں ہیں تو بھائی ٹھیک ہے اپنی بات لے کیا ہونا پھر اگر میری بات صحیح نہیں ہے اور پٹ ڈاؤن کرنی کوشش نہ کرو یہاں پہ کہیں میں نے ابھی ریسنٹلی کمنٹ کسی کا پڑھا کہ آپ تو بڑے فراؤڈ ہی نکلے تو بھائی اگر ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ میں فراؤڈ ہی ہوں تو آپ سمجھتے رہیں میرا جیب سے کچھ نہیں جاتا میں اپنی باتیں جو میری سوچ سمجھ کی ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو اس میں نہیں ہو سکتا ہے کہ بھی غلط ہوں اس میں میں کبھی نہیں کہا میں نیکھ ہمیشہ سہی ہوں گا لیکن یہ کہ وہ باتیں لے کے آنگا جو کہ آپ کو کم از کم اور کچھ نہیں کچھ نہیں تو سوچنے پر مجبور کریں گے اور ان صاحب نے جنہوں نے مجھے کچھ ایسے کمنٹ دیئے مجھے کا امید ہے کم از کم ان کو بھی کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کیا میری ویڈیو نے جب بھی انہوں نے ایسے کمنٹ دیا تو سوچ اگر آپ نے لے کے آئیں گے کوشننگ کریں گے میری باتوں کو اوپر بھی تو میرا ایک طرح سے مقصد کامیہ ہو رہا ہے کہ آپ میں اب وہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ کوشن کریں کہ وہ میری سوچ کو بھی کوشن کریں اپنی سوچ کو بھی کوشن کریں اور میری جب باتیں آ رہی ہیں اس کو آپ کھل کے ڈیبیٹ کریں میں ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ڈیبیٹ سے مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کا مسئلسل ڈیفینڈ ہی کروں گا اگر میری کو غلطی ہوگی تو اس کو میں ایک سیپ بھی کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک بات کہی ہے بہت پہلے کی کسی ویڈی میں آپ نے پت نہیں دیکھی نہیں دیکھی کہ جو آج میری سوچ ہے وہ کل نہیں ہوگی جو کل میری سوچ ہوگی وہ پرسن نہیں ہوگی جو پرسن میری سوچ ہوگی یہ نہیں کہ میں تھالی کا بیگن ہوں مسئلسل سوچ بتر رہا ہوں میں ایک سٹویڈنٹ ہوں جو کہ مسئلسل لنڈ کر رہا ہوں معاملہ سے حالہ سے انوارمنٹ سے انٹرنیٹ سے ہاس پاس کے لوگوں سے ڈسکس کر کے تو ہر کسی کی سوچ جو ہے کسی کے بھی پتھر کی لکیڑ نہیں ہونی چاہیے ہر کسی کی سوچ میں پورا روم ہونے چاہیے لچک ہونی چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو تبدیل کر رہے ہیں وہ ہی میرے انداز میرے اندر بھی ہے کہ میں جو آج کروں گا وہ اگر کوئی مجھے کریکٹ کرتا ہے صحیح ریزننگ کے وجہ سے میں اس کو کرے کر لوں گا اپنے آپ کو مسئلہ نہیں لیکن سوچیں تو پہلے کریٹیکل تنکنگ تو لے کیا ہے تو اب میں اگلی سیریز ساری کے ساری میری ہیلتھ اور ویل بینگ پر ہے اس میں میں کچھ خدناک باتیں میں نکیج سے کہیں کروں گا لیکن اس کے علاوہ میں کچھ کام کے باتیں ایسے بھی لوں گا جو کہ آپ کے فائدے مند ہوں گی ویٹ لاؤز وغیرہ کے مسئل گین وغیرہ کے بات ہیں کیونکہ میں اس کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا میں ہوں کون اور میں کیوں ایسے باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بس ابھی یہ ویڈیو سے بکرہ سے تمہیں باندھی تھے میں نے اگلی سیریز کی جو کہ ہیلتھ ویل بینگ پر ہے کہ آپ میری باتوں کے اوپر بھی کریٹیکل تنکنگ لے کے ہیں سوچ لے کے ہیں سمجھ لے کے ہیں کوششن کریں اور غالڈ آج دیں یہ مت کریں کہ یہ کیسے باتیں کرتی بھئی کر بات میں نے کوئی ایسے کر دی جو آپ سے نہیں میچ کر رہی تو اس کو نیچے رکھتے کمنٹ میں کہ بھئی یہ بات مجھے میچ کرتی انہوں نے ذنی آرہی اس کے بارے مزید بتاؤں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے لوگ کوشن کرتے ہیں کوئی اس میں مجھے غصہ نہیں آتا نہ اس میں مجھے کوئی ناراضی ہوتی ہے میرے بزنس امریکہ میں وہاں پہ مجھے بشمار کوشن کیا جاتا ہے تو یہ کوئی آدم مجھے پڑ چکی ہے کہ میں کوشن پہ غصہ نہیں کرتا ناراض نہیں ہوتا نارمالی نارمالی تو آئیے چلیے اگلی سیریز کی طرف شروع کرتے ہیں اب ختم کہ ہیلتھ اور ویل بینگ اپنی صحیحت کے بارے میں ساری باتیں ہوں گی ڈاکٹرز کے پر باتیں ہوں گی دباؤں کے پر باتیں ہوں گی آپ کی جنیٹکس کے پر باتیں ہوں گی آپ کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے جینس میں ہیں اس کے پر باتیں ہوں گی ڈائیبیٹک کے پر باتیں ہوں گی بلڈ پریشر کے پر باتیں ہوں گی ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری جو دنیا کے مسائلیں ہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے گیارہ مہینے سے ان سب پہ باتیں ہوں گی کیا وہ جو آتے ہیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں اگلی ویڈیو سیریز شروع رہی ہے تیار رہی ہے